اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل ابباسی گروپ ایڈیٹر 92 نیوز ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں شکریہ ارشاد سب آپ کا پروگرام میں ہمیں سابق گورنر سیند اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانوما عمران اسماعیل صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں عمران صاحب تینکیو ویری مچ آپ سے گفتگو کریں گے پاکستان کے عوام کے لیے قطعی طور پر اچھی خبر نہیں ہے مہنگائی نے عوام کا جینا دھو بر تو کیا بلکہ اب جینا مشکل ترین کر دیا ہے جس جانب بھی جائیں لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ نان نفقہ کیسے پورا ہوگا آٹے کی قیمتیں اگر ہم صرف لاہور کی بات کریں تو آج کے دن میں جو چکی کا آٹا ہے وہ ایک سو ساٹھ روپے کلو ہے اور مزید چار سو روپے فی من جو ہے وہ چکی مالکان نے قیمتیں بڑھا دی ہیں اسی طرح دوسرا آٹا کئی جگہوں پہ مل ہی نہیں رہا جہاں مل رہا ہے اس کی قیمت تھیلے کی قیمت دو ہزار سے لے کے تین ہزار تک جو بیس کلو کا تھیلہ ہے مختلف جگہوں پہ مختلف قیمتیں ہیں گورننس کا بھی مسئلہ اپنی جگہ ہے لیکن جو سب سے تشویشناک خبر ہے جو آج ریپورٹ ہوئی ہے آج پاکستان نے دو انٹرنیشنل کمرشل بینکوں کی ادائیگیاں کی ہیں اور ان ادائیگیوں کے بعد پاکستان کے جو ذر مبادلہ کے زخائر ہیں وہ تقریباً چار اشاریہ پانچ ارب ڈالر رہ گئے ہیں یعنی پینٹالیس سو ملین ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کے پاس بچے ہیں اس وقت اسٹریٹ بینک کے پاس ڈالر کم ہیں اور پاکستان کے کمرشل بینکوں کے پاس ڈالر زیادہ ہیں ایک سوال یہ بھی ہے موجودہ حکومت سے یہ جب یہ کہتے تھے کہ ہم معیشت سنبھال لیں گے ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے وہ کاریگر کہاں پہ ہیں جنہوں نے معیشت کو سنبھالنا تھا صدارنا تھا اور دوسرا یہ سوال اپوزیشن سے بھی بنتا ہے کہ آپ سیاسی بے یقینی بڑی وجہ قرار دیتے ہیں اس بے یقینی کو بڑھانے میں تو آپ کا کردار وزر آتا ہے اس کو کم کرنے میں آپ کا کیا کردار ہے پاکستان کے لیے آپ سب کا کردار کیا ہے لیکن ارشاد صاحب آج یہ جو خبر آئی ہے بہت پریشان کن ہے لیکن کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے نہ وزیر خزانہ بتا رہے ہیں نہ دیگر وزراء بتا رہے ہیں وزیراعظم صاحب نے یہ تو بتایا کہ آئی ایم ایف سے ہم نے آئی ایم ایف قوم نے چین سے سفارش کروالی ہے حل کیا ہوگا یہ ڈالر کہاں سے آئیں گے سوال یہ ہے کہ ابھی ادائیگیاں ہم نے اور بھی کرنی ہیں یہ میں نے تھوڑا سا ڈیٹا نکلوایا تھا کہ ہم فروی میں جب آدم اعتماد کا غلغلہ چرچہ شروع ہوا تو اس وقت ہمارے ذریعہ مبادلہ کے ذخیر کیا تھے یعنی ہمارے پاس جو ذریعہ مبادلہ کے ذخیر تھے سولہ عرب اور سترہ عرب کے درمیان تھے سولہ عرب ڈالر سولہ اشار یہ تین عرب ڈالر سٹیٹ بینک کے پاس تھے یعنی سولہ عرب اٹیس کروڑ ڈالر جو تھے وہ سٹیٹ بینک کے پاس تھے اور چھ ساڑھے چھ ارب ڈالر جو تھے وہ کمرشل بینکوں کے پاس تھے بالکل ایسے اب وہ سولہ عرب سے لے کر ہم ساڑھے چار عرب تک پہنچ گئے ہیں یعنی ہم نے بارہ عرب ڈالر سے زیادہ کنزیوم کر لیے اور اس میں زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ نہ ہمارا ریونیو اضافہ ہوا نہ ہماری ایکسپورٹ بڑھیں بلکہ کم ہوئیں اور ہماری ریمیٹنسز کم ہو رہے ہیں اب یہ جو آئے تھے یہ تو صرف معیشہ سنبھالنے آئے تھے ان کا تو دعوی یہ ایک تھا کہ پاکستان سولہ عرب ڈالر کے ساتھ ڈیفارڈ کرنے لگا ہے ہم اس کو ڈیفارڈ سے بچانے آئے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط بھی مان لیں عوام پر مہنگائی کا بوجھ بھی ڈال لیا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کھانے پینے کی اشیاں مارکیٹ سے غائب ہو رہی ہیں یعنی پیاز، ٹیماٹر، آلو، انڈا، مرگے کا گوشت، گائے کا گوشت گائے کا گوشت تو اب غریب آدمی کے لیے کیا لوئر میڈل کلاس کے آدمی کے لیے بھی بکرے اور گائے کا گوشت ممکن نہیں رہا مرگے کا گوشت بھی ان کے ہاتھ سے ہے سبزی دال کا بھی معاملہ یہ ہوا آٹا ارشاد صاحب سوکی روٹی کھا لیتے دیکھنا آج وہاں لیر پر خاص میں ایک آدمی کچلا گیا سستہ آٹا خریدنے کے لیے جو فقدر مچی وہ مزدور بچارہ جان کی بازی ہار بیٹھا تو اب حیران کن بات ہے کہ اس کو سنبھالے گا کون ایک ذریع ملک کل میں نے کہا تھا کہ یہ وہ خطہ تھا مغربی پنجاب کا جو اناج گھر کہلاتا تھا ہندوستان کا پورے ہندوستان کو یہاں سے اجناس جاتی تھی گندم، چاول، مختلف چیز اب یہاں حالت یہ ہے کہ گندم اور آٹا جو ہے وہ اتنا مہگا ہے کہ مشکل ہو گیا اللہوں کے لیے اور ہم تو سب سے زیادہ یہ آٹا ہی استعمال کرتے ہیں کھانے پینے میں اور تو ہمیں کوئی ہوتی نہیں لیکن بہرحال یہ ساری صورتحال ہے اس سے کیسے نکلنا ہے کس طرح نکلنا ہے اور جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ اپوزیشن کے پاس کیا اس کا حل ہے تو عمران اسماعیل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے عمران اسماعیل صاحب آپ کے مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے جو بے یقینی کی صورتحال پیدا کر دیا ہے مسلسل احتجاج لانگ مارچ اسمبلیوں سے استعفے اسمبلیوں کی تحریل اس کی وجہ سے معیشت سنبھل ہی نہیں رہی کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ حکومت کتنے دن ہے اور پاکستان کیسے چلے گا تو آپ اپنے ذمہ داری محسوس کرتے ہیں اور اس سے نکلنے کا کوئی آپ کے پاس حل موجود ہے ارشاد صاحب پاکستان میں جملہ بڑا چلا کرتا ہے اسے کہتے ہیں پادیو ساڈیتے اے بھی پادیو ساڈیتے وہ پرابلم یہ ہے ارشاد صاحب کہ ابھی آپ نے جس صورتحال کا ذکر کیا ظاہر ہے کہ پاکستان ہمارا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے اور سب کا پاکستان ہے لیکن ان لوگ کا پاکستان نہیں ہیں جنہوں نے یہاں سے ڈالر سمیٹھ کے لوٹ کے اور پاکستان سے باہر چلے جانا ہے اور ان کو ظاہر ہے کہ اتنا دکھ درد بھی نہیں ہوگا جتنا آپ کے دل میں ہوگا یا ایک ایسے آدمی کی دل میں ہوگا جو پاکستان چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ان لوگوں کا اصل پاکستان ہے اور ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے آج سن میں ایک آٹک کے ٹرک کے اوپر لوگ لڑ رہے تھے لٹک رہے تھے اور وہاں ایک نوجوان جو ہے وہ اپنی جان سے گیا آٹک کے اصول کے لئے آٹا خرید رہا تھا فری نہیں بٹھ رہا تھا آٹا خریدنے کے لئے وہ بچارہ اپنی جان سے چلا گیا حالات یہ ہیں کہ جب پاکستان طریق انصاف کی حکومت تھی تو کون سے درنے کون سے لانگ مارچ کون سے مہنگائی مقام مارچ ملک بچاؤ مارچ نہیں ہوئی پاکستان طریق انہیں ہماری حکومت تو دیسٹیبلیز نہیں ہوئی ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ڈالر ہم قزانے سے اس لئے کم ہو رہے ہیں کہ یہ ہمیں ڈیسٹیبلیز کریں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو رہی ہے یہ تو جمہوریت میں ہوتا ہے انہوں نے نہیں کم کی ہے کیا ہم نے بھی کی ہیں ہماری ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ بالکل ایک جائز ڈیمانڈ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی الیکشل پارٹی ہیں ہم پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ دمائن دے رکھنے والے لوگ ہیں ہم استفاہ دینا چاہتے ہیں ہم استفاہ دیں گے لیکن اس کو الزام یہ لگانا کہ بارہ عرب ڈالر انہوں نے آٹھ ماہ میں کھا لی ہیں کوئی انہوں نے ڈیٹ ریٹائیمنٹ کی خرچہ نہیں کیا کوئی انہوں نے دوسری طرف پیسے نہیں دیئے یہ گئے کام پیسے اس کا بھی حساب ان سے لے گی یہ پیسے گئے کام ان ٹی سی دی چیزوں میں خرج کر رہے ہیں وہ قطر میں فوٹبال میچ ہو رہا ہے تو بلاول صاحب پرائمیسر کا جہاز لے کے اس کے اندر اپنے دوستوں بیاروں کو لے کے قطر جا رہے ہیں وہ مہینوں مہینوں پاکستان سے باہر رہے ہیں کبھی گھنہ میں کبھی کینیا میں کبھی نیوئرک میں کبھی جپان کبھی ایران کبھی کدھر تو ان کے تو پیریز ہمیں پہ نہیں ٹک رہے ہیں تو آخر ان چیزوں کے پیچھے اخراجات تو بے شمار ہوتے ہیں وزیراعظم حاؤس کا خرچہ نواز شریف شباز شریف کہانے کا فورم بات سے تگنا ہو گیا عمران خان کے خرچے سے اور یہ یہاں بیٹھے ہیں ہمیں گھڑی کی ٹک ٹک سنا رہے گی جی وہ گھڑی لوگ کیا بکواس ہے کہ جانب آپ نہ آپ کے پاس معاشی پلان ہے وہ صاحب دار صاحب آئیں گے وہ ڈالرانومکس ہوگی اور وہ ڈالر کو دو سو روپے کے نیچے لے آئیں گے اور وہ پیسے ہی پیسہ ہوگا پاکستان میں ریل پل ہوگی وہ جی شباز شریف جو ہیں وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ پاکستان کو ایڈمنسٹریٹ کریں گے انہوں نے پنجاب میں بھی کہا تھا یہاں بھی ڈیلیور کریں گے اندر بھی وہ فیل ہو عمران صاحب یہ تو ملٹی ملٹی چار چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں یہ سوال ہم حکومت سے بھی پوچھتے ہیں لیکن ہم آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے نو دس مہینوں میں جب سے آپ نکلے ہیں عمران خان صاحب سے وزارت عظمہ گئی ہے تحریک ادم اعتماد کے ذریعے گئی ہے اس کے بعد سے لے کے اب تک پاکستان کی بہتری کے لیے ماں سوائے احتجاج لانگ مارچ اور جلد الیکشن کے مطالبے کے علاوہ آپ کی جماعت نے کیا کیا ہے ہمارے لئے تو بڑا بہتر یہی ہے کہ ہم اگلے نو ماہ آرام سے بیٹھیں ان کو معیشت کو تباہ کر لینے دیں پیمتیں اور آسمان پر لے جائیں وہ لوگ ان کو ڈھونے ہیں اور ڈونڈون کے ان کو جوتے لگائیں اور ہم ہمارا گراف بڑھتا چلا جائے ماری تو بہت آسان ہے ہمیں یہ جدو جائد کی ضرورت کیا ہمیں جدو جائد کر ہی اسی لیے رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت کا حل صرف ایک مضبوط اور لانگ ٹرم حکومت ہے جس کا یقین ہو کہ ہاں یہ مضبوط حکومت ہے یہ فیصلے کر سکتی ہے اور اگلے پانچ سال یہ حکومت امفیس میں ہے اور اس حکومت کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں اس میں آئی ایم ایف ہو جائے یا اس میں پارس کلپ ہو جائے یا ورلڈ بینک ہو یا جو بھی ادارے ہو جن کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں ایسی حکومت جو پاپلر حکومت ہو وہ مشکل فیصلے بھی لیتی ہے اور عوام بھی بھی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ہم پاپلر حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتی لوگ اب عمران خان فرض کریں کہ اسی سیچویشن میں آپ کل عمران خان کو بٹا دیں شب آشریہ کی جگہ تو عمران خان ایسا کیا کریں گے کہ مہاشی صورتحال جب بہتر ہونی شروع ہو جائے یہی سوال ہے نا لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا پلانٹ ہے بالکل یہ سوال ہے عمران خان جتنے جتنے عمران خان پاکستان میں پاپلر ہیں اتنے ہی ایسے زیادہ عمران خان جو ہے اور سیس پاکستانی میں پاپلر ہیں ہم نے ان کو بوٹنگ رائٹ بھی دے رہے تھے عمران خان کی پاپلرٹی اور بھی وجوات ہیں ہمیں وہ عمران خان پر ٹرسٹ کرتے ہیں جب عمران خان نے ان کو آواز جیتی کہ پاکستان میں اپنے ڈالر بیجے چھتیز ارب ڈالر پاکستان آگئے تھے انہوں نے اب وہ انہوں نے پیسے بیجنا بند کر دی ہیں یہاں پہ ٹیکسٹائل والوں کے پاس ٹائم نہیں تھا اگلے چھے ماہ کا آرڈر لینے کا آج ٹیکسٹائل میلز بند ہو رہی ہیں لوگ بھی روزگار ہو رہے ہیں تو یہ پاکستان کی گروت ریٹ چھے پرسنٹ آگئی تھی اب ہماری ون پرسنٹ بھی نہیں رہی ہے اور ہم کدھر پونٹ گئے ہیں تو یہ آپ کے جو جو ایک مضبوط حکومت ہوتی ہے رہم وہ یہ فیصلے کیا کرتی ہے تو اسی لیے ہم الیکشن مانگ رہے ہیں برناہ میں آپ کو حقیقت نہیں بتا رہا ہوں کہ ہماری پارٹی کی میٹنگ میں بھی کہیں لوگوں نے عمران خان صاحب سے اگار اس طرح آرام سے بیٹھیں گے تو خود اپنے پیر پر کلانڈیا مار رہے ہیں لیٹھیں لیٹھیں کھل ایچے در ہم اس کے بعد آرام سے آئیں گے عمران صاحب صاحب اب آپ عمران خان صاحب کو سندھ لے جا رہے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ پندہ دن کے بعد آئیں گے اور کافی دن یام کریں گے اچھا پچھلے ساڑھے تین سال میں عمران خان صاحب نے کراچی کو سندھ کو حقیقت یہ ہے کہ اگنور کیا وہ کبھی گئے بھی تو ایک دن کے لیے کہ ایک رات بھی میرا نہیں خیال تو انہیں کراچی میں اب کون سا ایسا پلان اور ایجنڈا ہے جو عمران خان صاحب لے کے جائیں گے اور سندھ کے عمام اور کراچی کے عمام آپ پر اعتماد کریں گے ساڑھے تین سال میں تو آپ نے توجہ نہیں دی اس پر زرداری پر چھوڑے رکھا جن کے خلافہ آپ بولتے رہتے ہیں دیکھیں شاید آپ کی بات اس حد تک تو درست آئے کہ خان صاحب کا جو ٹائم سندھ میں لگنا چاہیے تھا یا جس کی توقع لوگ کر رہے تھے اس سے کم لگا لیکن خان صاحب نے توجہ پوری رکھی اس طرف توجہ اسے رکھی کہ کراچی میں پہلا ماس سنانڈر سسٹم گرین لائنگ خان صاحب نے دیا تین فلایور بنائے سڑکے بنائی ہوتا یہ تھا کہ جو خان صاحب سندھ کی ترقی کے لئے پیسہ بیشتے تھے وہ پیسہ آنے کے بعد یہاں پڑھا رہتا تھا اور نو سی اور نو امجیشن سیٹیفیکٹ اور نو لیپلیگیشن سیٹیفیکٹ چند گورنمنٹ سے لینا ہوتا ہے کہ ان کو بھی کام کرنے کے لئے وہ یہ نہیں دیتے تھے اور پیسے واپس سے لے جاتے تھے اسی طرح تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ اپنے صوبے کے اندر اب پیسہ آئے پیسہ واپس جا رہا ہے وہ کام نہیں کرنے دیتے اس کی وجہ کیا ہے پھر آہستہ آہستہ ہمیں یہ چیز بابر ہوئی کہ یہ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس کے اندر کیونکہ اس میں ان کا کوئی مال مسالہ بند نہیں رہا کریڈٹ عمران خان کو چلا جائے گا لوگ اسے پسند کریں گے لیکن میں ابھی سندھ کے دورے پر نکلا ہوں میں کل ہیدر آباد میں تھا اور آپ یقین کریں کہ جو وہاں پہ ممبرشپ کیمپس کے اوپر جو رش پڑا ہوا ہے لگتا ہے یہاں پہ آٹا بٹ رہا ہے اور جو جس طرح جوگ در جوگ لوگ ممبرز بن رہے ہیں خود اکل حیران ہوتی ہے دیکھیں کہ لائنیں لگی بھی ہیں لوگ لڑ رہے ہیں دوسرے سے کہ میرا نمبر ہے میرا نمبر ہے سارے ایک کام ہو رہے ہیں اور یہ تبدیلی کا اشارہ ہے سندھ میں کہ لوگ کس قدر بیچینی سے عمران خان کا انتظار کریں اور عمران خان بھی بڑی بیچینی شدد سے اتظار کریں اپنی ٹانگ کی ٹھیک ہونے کا جیسی ڈاکٹرز نے اجاز دیتے ہیں انشاءاللہ پہلا دورہ سندھ کا رکھیں گے عمران صاحب یہ ایمکیو ایم متحد ہو رہی ہے پی ایس پی کو ملا رہی ہے آفاق احمد کے پاس کل گورنر گئے ہوئے تھے اس سے زیادہ سب سے زیادہ بیچین آپ کی پارٹی نظر آتی ہے فواج اور صاحب کہتے ہیں گنڈوں کو کٹھا کیا جا رہا ہے تو اگر ایک پارٹی دوسرا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اکٹھا کر رہا ہے یا آز خود ان کو احساس ہوا ہے کہ ہمارے انتشار سے ہمیں نقصان ہوا ہے نہیں آز خود تو ہم کے ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا وہ تو فون کے بغیر تو وہ چلتے ہی نہیں ہیں میں تو کئی بار بتا چکا ہوں کہ جب ہماری حکومت دے رہی تھی اور یہ سارے ادھر ہو رہے تھے اور ان سے ہم جب لاس نیگوشیشن کرنے گئے تھے تو صبح ان کی خواہش یہی تھی بار بار الگ کے لئے آکے بتایا کر دیتے کہ وہ ایک فون کروا دیں ہمیں تو آسانی ہو جائے گی فیصلہ کرنے میں فیصلہ تو یہ خود کری نہیں سکتے یہ افاق احمد جو اس ایمکیم کو برا سمجھتے ہیں پاکستان کو یہ پی ایس پی والے جو ہمارے دوست ہیں مصطفیٰ کمال صاحب یہ سارے کٹھے ہوئے نہیں ان کو کٹھا کیا گیا ہے اور کیا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے بولٹ بینک کو ڈسٹرپ کرنے کے لئے لیکن ہیونگ سیٹیز میں بتا دوں کہ ہمیں کٹھے ہی پریشانی نہیں ہے کہ سارے کٹھے ہوئے بھی الیکشن لڑ لیں ہمارے ساتھ یہ کئی سٹینڈ نہیں کر پائیں گے اس کے بہوجود جو پرابلم آ رہی ہے جو یہاں پہ لوگ پریشان ہیں یا ہم سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں اور ہمارے ذہن میں بھی سوال بار بار اٹھتے ہیں اور اللہ کرے کہ ہمارا اندیشہ غلط ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے کٹھا کرنے کے بعد اس کے تانے مانے امکیم لندن سے ملاے جائیں گے اور اگر کراچی تھے جو دہشت گردی کا دور کراچی نے دیکھا ہے جو کراچی نے بوری بندلاشیں بتا وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں اگر تو یہ کام ہوتا ہے کہ واپس اس طرح خودانہ خاصتہ کراچی کو لے جائے جاتا ہے کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لئے تو یہ جو جن جوانوں نے یہاں پہ اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی ہیں جس میں انجرز تھی پولیس تھی انہوں نے بڑی زبردست ایک جدوجہد کے بعد اسے کراچی کو اس کا امن لٹایا تھا اور بڑا ضروری بھی ہو گیا تھا اس وقتی امن کراچی کا لٹے اگر وہ اس طرف معاملہ جاتا ہے تو ہاں ہمیں تشویش ہے اس کی اور تشویش ہمیں اس طرف بھی شیاسی نہیں ہم نے اس طرف مقابلہ کیا جب یہاں پہ وہ پوری زورت سے تھے عمران صاحب کیا مصطفیٰ کمال مان لیں گے اس کو دیکھیں مصطفیٰ کمال مانی ہے نہ مانے مصطفیٰ کمال جو اس پر کوئی پولیٹیکل انٹیٹی اتنی بڑی نہیں ہے کیونکہ ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق پڑے گا لیکن ایمکی ایم میں بہت سارے لوگ آج بھی لندن کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ رابطے میں رہتے ہیں ان کے ساتھ مسلسل اور اسی خوف کے بنا پر رہتے ہیں برملہ مجھ سے ایمکی ایم کے دوستوں نے کہا کیونکہ میری ایمکی ایم میں کافی دوستیاں رہی ہیں ابھی بھی ہیں وہ انہوں نے برملہ مجھ سے یہ بات کی ہے کہ ہمیں تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایسے نہ ہو کہ یہ الطابق سنگ کو واپس لیں لہٰذا ہم زیادہ بات نہیں کرتے اس طرح زیادہ ہم اس طرح بولتے نہیں وہ بڑے خوف ستا رہتے ہیں خوف میں رہتے ہیں مجھے اب ان کی وہ بات یاد آتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ معاملہ واپس اس طرح جائے گا نہیں کون واپس لائے گا اللہ جانے جی جب کون لائے گا واپس اب اس کا تو اللہ بہتر جانتا ہے اپیرنٹلی تو ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ایمکی ایم کو متحدہ کرنے میں یہ انہی کہتے ہیں یہ کلے بندے کا کام نہیں یہ جو تیسوری صاحب ہیں گورنر یہ تو جب گورنر آئے تھے تو ایمکی ایم کا حیرت تھی ایمکی ایم کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو بڑا حیرت ہے کہ یہ کیسے ہو گیا ہمارے ساتھ کام ہو گیا ہمکی ایم نکلے تھی کہ وہ ایڈمیسٹریٹر کراچی کا لیں گے وہ بھی نہ لے سکے وہ انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ان کو اون فورٹی اے کی اختیارات مہر کو دلائیں گے وہ بھی نہیں دلا سکے وہ کہتے ہیں ہم مہنگائی کی اوپر حکومت چھوڑ کے جا رہے ہیں تو مہنگائی تو انہوں نے کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بات ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو کراچی والوں کو کیسے سمجھ آئے گی دیکھیں یہ میرا انیالیسز ہے میں سمجھتا ہوں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جتنی ہمارے جوانوں نے قربانیاں دیں جانوں کے نظرانے پیش کی اس کراچی کے امن کو واپس لٹانے کے لیے وہ خودانا قاسطہ ڈسٹرب نہ ہو جائے یہ میری اپنی ایک وہ ہے پولٹیکل انیالیسز ہے کہ یہ جو امکی ام کو کٹھا کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے کنیکشنز وہاں پہ ادھر ادھر ہر جگہ کے کنیکشن لندن سے ملتے ہیں ان کے تانے مانے لندن سے آج بھی ملتے ہیں یہ کئی ایسا نہ ہو کہ یہ آن بورڈ ہو جائیں اور اس کے بعد چاہے ان کو کراچی پاکستان آنے کی جاتھ نہ ملے لیکن الیکشن لندن کی جاتھ مل جائے یا کوئی اور اس طرح کا طریقہ کار ہو جائے تو وہ ساری جو دہشک گردی کے فضا تھی وہ دوبارہ ریاکٹیویٹ ہو جائے گی یہ میں وان کر رہا ہوں اگر کوئی اس طرح سوچ رہا ہے کہ یہ کراچی کو واپس طرف دکھے لیں گے تو یہ بہت میری ڈلتی ہوگی ٹھیک بہت شکریہ عمران اسمائل صاحب سابق گورنر ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک لیتے اور بریک کے بعد حکومت سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کر رہی ہے عوام کی بہتری کے لیے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان پی ڈی ایم حافظ عمدللہ صاحب نے بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کیا حافظ صاحب آٹا کئی جگہوں پر مل نہیں رہا اور جہاں مل رہا ہے اس کے ریٹ آپ سے سامنے ہیں سٹیٹ بینک کے جو ریزرو ہیں وہ اب ساڑھے چار ارب ڈالر پر پہ پہنچ چکے ہیں آئی ایم ایف کا وفد یہاں لانے کے لیے چین کے صدر سے سفارش کروانی پڑی ہے آپ تو اس معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آئے تھے آپ نے تو اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا آپ نے تو عوام کی حالت بدلنی تھی آج عوام کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے آپ کی حکومت کر کیا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دونوں میرے بھائیوں کو السلام آپ کا سوال بالکل بجائے لیکن اس کی کچھ وجوہات معلوم کرنا چاہیے کہ یہ سرتحال اور یہ نتیجہ کس پسے منظر اور کن وجوہات اور اسباب کی بنیاد پر قوم کو اور ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے دیکھیں جس آدمی کو ملک پر مسلط کیا گیا اس مقصد کے لیے کہ یہ معاشی طور پر ملک کو مضبوط کریں گے سیاسی طور پر مضبوط کریں گے ادارہ جاتی طور پر مضبوط کریں گے دنیا میں ایک عزت ہوگی وقار ہوگی اور پاسپورٹ کا بھی ایک مقام ہوگا لیکن پونے چار سال حکومت میں تمام ادارے ان کے پشت پر کری تھی لیکن اس شخص نے اس ملک کو وہاں تک پہنچایا جو آج بھی نو مہینے پیڈیم کی حکومت ہونے کے باوجود ہم معاشی طور پر کمزور ہے اس نتیجے تک نہیں پہنچے جس سے ہم عوام کو سہولت دے سکے عوام کو ایک ان کی ضروریات کو ہم پوری کر سکے یہ نتیجہ ہے اس پونے چار سالہ حکومت کی ان کی ناکامی کی ان کی تباہی کی جو معاشی طور پر ملک کو بھی تباہ کیا سیاسی طور پر تباہ کیا اخلاقی طور پر تباہ کیا لیکن پیڈیم نے اپنی سیاست کو دعو پر لگایا اور ریاست کو بچانے کی کوشش کی ہم اتنے کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے ریاست کو ڈیفارٹ ہونے سے سللنکہ بنانے سے بچایا اپنی سیاست کو ڈبو کر اپنی سیاست کو کو دیا لیکن عمران خان نے ملک کو بڑو ہویا اپنی سیاست بچانے کے لئے معیشت کو بڑو ہویا اپنی سیاست کو بچانے کے لئے پوری قوم کی اخلاق کو تباہ و برباد کیا اپنی سیاست کو بچانے کے لئے یہ فرق ہے اگر ہم نہ آتے تو آج یہ ملک حافظ صاحب حافظ صاحب آپ نے کیسی ریاست بچائی ہے ریاست کا کام تو عوام کی خدمت ہے آج عوام آٹے کو ترس رہے ہیں روٹی کو ترس رہے ہیں روحی سوکھی جو کھاتے تھے وہ اس سے بھی جا رہے ہیں مہنگائی اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے جتنی تھی اتنی ہی رہنے دیتے ڈالر آپ کے پاس نہیں ہیں آئی ایم ایف آپ کی نہیں سن رہا ہے کیسی ریاست بچائی ہے آپ نے لیکن نا میں آپ کو ایک بات کروں اس بندے نے تو ملک کو بیچ دیا نا آپ کشمیر بیچ دیا انہوں نے سٹیٹ بینک بیچ دیا انہوں نے سٹیٹ بینک بیچنا آئی ایم ایف کے ہاتھوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری معیشت کو بیچ دیا جب معیشت آپ بیچ ڈالیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست تم نے بیچ دیا کیونکہ ریاست بنیادی طور پر دو چیزوں پر کڑی ہے ایک معیشت پر کریے دوسرا آپ کی جفائی قوت پر کریے اس شخص نے دونوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی دونوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی اگر پیڈیم کی حکومت نہ آتی جس طرح انہوں نے توشخانہ کے تحائے پہ جارو لگا کر ہاتھ ساف کیا آج آپ کا اٹھم بم بھی یہ بیچ دیتا اسی تناؤں اور اسی تناظر میں اس لیے یہ پاکستان کی یہ سودمنجی اور یہ فائدہ ہوا پیڈیم کی حکومت کی کہ کم سے کم گر محفوظ ہے لیکن مینگائی سے ہم انکار نہیں کرتے اور جو معاشی کمزوری اور ابتری ہے اس سے بھی ہم انکار نہیں کرتے نو مہینے کی حکومت میں چار سالہ کی تخریب اس کی تعمیر نو مہینے میں ممکن نہیں ہے بلکل ممکن نہیں ہے لیکن کوشش پیڈیم کی حکومت کی یہی ہے کہ ہم کس طرح سے پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرے معاشی طور پر پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کڑا کر دے قوم کو ہم کیا سہولت دیں اسی بوری حالت میں جو ملک ملا ورنہ ہم کیا کرتے حکومت کو ہم تو حکومت چھوڑ کے انتخابات کے لیے جاتے تھے تین مہینے کے لیے ہم آئے تھے لیکن ہمارے لیے دو ہی راستے تھے یا تو ریاست کو ڈبونا تھا یا اپنی سحیست کو ڈبونا تھا ہم نے اپنی سحیست کو تو ڈبو دیا لیکن کوشش کرتے ہیں ریاست کی بچانے کی اور قوم کو بچانے کی آپ سب جب عمران خان کی حکومت تھی دو بڑے واقعات ہوئے ایک تو کرونا تھا وہ پورے پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا لیکن ہمارے صرف پاکستان کے نکتہ نظر سے وہ تھا امریکی انخلاح افغانستان سے اور آپ کو یاد ہے کہ جب جب امریکہ آیا تھا اور اس سے جب روس آیا تھا تو لاکھوں کے تعداد میں مہاجین یہاں آئے تھے ہمیں طالبان حکومت کے قائم ہونے سے ایک ہفتہ پہلے بتایا گیا کہ امریکی انخلاح کے بعد آٹھ لاکھ افغان مہاجین مزید آ سکتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ اس نالائک حکومت جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس حکومت کے دور میں مہاجین ایک مہاجر بھی پاکستان نہیں آیا اتنے بڑے انخلاح کو پورا منطری کے سے مکمل کیا گیا لیکن جو ہی آپ کی حکومت آتی ہے یہاں دہشتگردی بہت جاتی ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کی بجائے اس میں خلال اندازی ہوتی ہے اور کالی ہم زبیع اللہ مجاہد صاحب کا ایک بیان پڑھ رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں اچھے تعلقات خراب تعلقات میں نہ تبدیل کریں امریکہ کو آگے نہ بڑھیں ٹی ٹی پی براہ راست الزام لگا رہی ہے بلاول بھٹو پر اور شہبار شیف صاحب پر کے جی وہ امریکی پالیسیز کو آگے بڑھا رہے ہیں جس کی وجہ سے امن خراب ہو رہا ہے جو سیز فائر ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے تو یہ آپ نے کیسے ملک بچایا ہے دہشتگردی جس طرح سے بڑھ رہی ہے یہ تو ہمارے سلامتی کے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں دیکھیں ارشاد صاحب آپ توڑا پیچھے جائیے آپ کو یاد ہوگا جب پریمر لنگ کی حکومت دوہزار تیرہ میں آئی اس وقت دیشتگردی کا روشو کیا تھا چوبیس گھنٹے میں روشو نکالی مہینے کا اور سال کا کراچی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے بارہ ماہی کا واقعہ آپ کے سامنے کس کی دوری حکومت میں وہ ہوا جہازہ اس صورتحال کو جو دوہزار تیرہ کا جو امن و امان اور دیشتگردی کے حوالے سے ملک جس حالت اور جس مخدوش حالت میں امن و امان کے حوالے سے لپیٹ میں تھا اور پھر جب نواز شریف صاحب کو دوہزار سترہ میں اکامے کو بنیاد بنا کر ناجائز طریقے سے ان کو حکومت سے ہٹا کر رسکوالیفائٹ کیا گیا اور ملک ایک تزلزل کا شکار ہوا سیاشی طور پر بھی تولامہ عالم آشی طور پر بھی تو لہٰذا وہاں تو دیشتگردی بلکل زیرو پوائنٹ میں آگئی کراچی میں امن و امان آیا پورے ملک میں امن اور عمران خان کی حکومت جب آئی عمران خان کو تو ایسا مستحکم ریاست اور ادارے ملے جو پورے ملک میں دیشتگردی کا کوئی نام و نشانی نہیں تھا معاشی گروت سکس پوائنٹ کتنے پہ تھا ادارے مضبوط ہو کے وہ ہر ایک اپنے خطوط میں ادارے کام کر رہے تھے اور افغانستان کی طالبان جب وہ مخالف فریق تالیبان کابل کا تالیبان کا قطر میں امریکہ کے ساتھ مشترقت طور پر مذاکرات ہوتے رہے یہ تو نواز شریف کے زمانے میں تھے تو عمران خان جب حکومت میں آئے تو یہ سارے مسائل تو حل ہو چکے تھے یہ سر مذاکرات تو دوہزار انیس میں شروع ہوئے مذاکرات جو ہوئے ہیں دوہا مذاکرات یہ دوہزار انیس میں شروع ہوئے ہیں عمران خان کے حکومت امریکہ کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں مذاکرات کا جو پہلا پڑا ہوا وہ مری میں دوہزار پندرہ میں ہوا بربن میں جس کے بعد خبر چلی کہ عمران خان ہوا بربن میں ہوا نا یہ دوہزار پندرہ سے شروع یہ تسلسل ہے اس کا آگے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا دوسری بات یہ ہے کہ جب سٹیبل ریاست ان کو ملی سٹیبل معیشت عمران خان کو ملی تو یہاں تک کیسے پہنچا آپ یہ اندازہ لگائیے کہ دوہزار اٹھارہ پچیس جولائے سے پہلے مہنگائی کی رشو کیا تھی بگیس اور بجلی کی قیمتیں کیا تھی ڈالر اور روپے کی موازنہ کر کے وہ کہاں تھی کہاں کرے تھے یہ ایک بہت لمبی بحث ہے لہذا اس سرتحال کو نمٹنے کے لیے یہ صرف ایک پارٹی کا کام نہیں ہے یہ ادارے کا کام نہیں ہے اس کا راستہ روکنا ملک کو مستحقم کرنا امن و امان کے حوالے سے قوم کو محفوظ رکھنا ریاست کو محفوظ رکھنا تمام اداروں کو ایکٹو کرنا ہوگا یہ پارلیمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے سیاشتدان کی بھی ذمہ داری ہے یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے ان سب کو اور یہ اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے آپ عمران خان کی سیاشت دیکھی ہے نا وہ معاشت کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا ہے کمزور کرنے کے لیے اور آپ کی جفائی کو حجہ حابی صاحب لاسٹ کوئیسن آپ سے لاسٹ کوئیسن آپ سے بریف کمنٹ کر دیں مختصر جواب دے دیں عمران خان نے جو کیا وہ بھی عوام کے سامنے جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی عوام کے سامنے ہے سب ریکارڈ ہو رہا ہے لیکن یہ چار اشاریہ پانچ رب ڈالر بچے ہیں پاکستان کے پاس کیا اگلے دس بارہ دن میں کہیں سے ڈالر آ جائیں گے اور اگر آئیں گے تو کہاں سے آئیں گے کوئی امید کوئی آس ہے عوام کے لیے دیکھیں میں ایک بات ارد کر لوں میں بزاعت خود تو نہ وزیر ہوں نہ مشیر ہوں لیکن میں بات سن رہا ہوں اس حاکڈار کی جو ملک کا وزیر خزانہ ہے ان کی بات اور حکومت کی باتیں میں سن رہا ہوں جو پیڈیم کی تمام جماعتیں اور دیگر جماعتیں پیپلز پارٹی وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں ان کی تمام باتوں کا خلاصہ میں سامنے رکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ڈیفارٹ نہیں ہوگا اور پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جائے گی ان کی باتوں کو سامنے رکھ کر میں یہ رائے قائم کر سکتا ہوں کیونکہ میں بزاعت خود معاشی معیر نہیں ہوں انشاءاللہ ہمارے کوشش یہی ہوگی اور یہ جو سرطحال ہے اس کو نمٹ کے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے بہت شکریہ حافظ عمداللہ جمعان پی ڈی ام امرضت موجود تھے ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ارشاد صاحب لوگوں کی حالت اور وہ سب تو ہم پہلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں کچھ سیاسی معاملات پہ بھی بات کر لیتے ہیں مریم نواز صاحبہ جو برطانیہ میں موجود ہیں بلکہ وہ جنیوہ میں ہیں انفیکٹ ہاں ان کی کوئی سرجری ہوئی ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں صحت اتا کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ پارٹی کے سینئر نائب صدر بھی بن گئی ہیں اور چیف آرگنائزر بھی بن گئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب وہ تیسری مضبوط ترین شخصیت ہیں ان پرنسپل سرپرستیالہ کے بعد پارٹی صدر کے بعد اور اب وہ سارے معاملات لیکن ریپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو چالیس چالیس پچاس پچاس سال سے پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں یا مسلم لیگی ہیں انفیکٹ مسلم لیگ نون تو پچاس سال کی نہیں ہوگی خیر لیکن وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی تین چار دہائیوں کی رفاقت ہے وہ نالا ہیں اس فیصلے پر اور وہ اس کو غیر جمہوری فیصلہ کہہ رہے ہیں کیا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پارٹی قیادت کے معاملے پر جمہوری طریقوں کی توقع رکھنی چاہیے ان میں سے یہ جو تیس تیس سال سے چالیس چالیس سال سے سیاست میں ہیں یا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں اور مسلم لیگی ہیں ان میں سے کوئی بولا ہے اس تقرر پہ بندہ بولا ہے اس نے کہا میرا نام نہیں بتانا جو اخبار میں خبر لگی ہے اس میں بازے لکھا ہے کہ سینئر رہنماء عددار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ یہ کہا جس سینئر سیاستدان میں یا سینئر رہنماء میں یہ اخلاق کی جرت نہیں کہ وہ ایک اخبار نبی سے کہہ سکے کہ آپ میرے نام سے یہ چلائیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے وہ بغاوت کرے گا آپ کا خیال ہے وہ تو ابھی سینئر نائب صدر بنی ہیں عملاً وہی صدر ہیں نواز شیف کے بعد یہ تو آپ نے ذرا تھوڑا سا تکلف سے کام لیا نا کہ تیسے وہ پوزیشن پہ آگئے نواز شیف کے بعد وہی ہیں اور نواز شیف کے ہوتے ہوئے بھی وہی ہیں یہ مسلم لیگ نون جو ہے نا یہ اتنی پرانی پارٹی نہیں ہے جتنی پارٹی اور نواز شیف صاحب کی سیاست اتنی پرانی نہیں ہے جتنی پیپلز پارٹی کی سیاست ہے ان کے پچپن سال کی سیاست وہاں ان سے زیادہ بزرگ زیادہ تجربہ کار زیادہ سینئر رہنماء انہیں کو ہم نے بلاول بھٹو صاحب کے پیچھے ہاتھ باندھ کر آج سے دس سال پہلے دیکھا ہے اچھا اپنے اپنے شعبے کے بہت مہان لوگ جو وزیراعظم بن چکے جو چیئرمن سینٹ بن چکے جو سپیکر قومی سمبلی بن چکے جو بھٹو صاحب کے ساتھ کام کر چکے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں یعنی نوجوان کے پیچھے ان کو بیٹھنے کی جرت پی نہیں ہوتی کہ پچھلی کرسی پر بیٹھ ہی جائیں وہ کھڑے ہو کے تصویر کی طور پر ہوتے ہیں تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے دیکھیں ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں عملن جو ہیں وہ برائے نام ہیں ورنہ یہ خاندانی پارٹیاں ہیں خواہ وہ مولانا فضل الرحمن کی پارٹی ہو خواہ وہ اے ان پی ہو خواہ وہ یہ جو مسمریق ہے پیپلز پارٹی ہے اور اب لگتا یوں ہے کہ تحریک انصاب بھی اسی راستے پر گامزن لگ جو اب ہم جو اطلاعات آ رہی ہیں اگر وہ سچ ہیں تو پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا مقصد صرف اقدار حاصل کرنا نہیں ہوتا سیاسی جماعتیں قوم کی سیاسی تربیت کرتی ہیں جمہوری اقدار کو جمہوری روایات کو پروان چڑھاتی ہیں سیاسی جماعتیں جو سیاسی ورکر جو سیاسی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں ان کو منظم کر کے ایک رائے احمد تشکیل دیتی ہیں مضبوط رائے احمد جو جمہوریت کے حق میں شہری ازادیوں کے حق میں ازادی صحافت کے حق میں آواز بلند کرتی ہیں رائے احمد منظم کرتی ہیں لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ساری سیاسی جماعتوں کا مطمئن نظر ہوتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اس کے گنگانے ہیں اس کے غلط کو صحیح ثابت کرنا ہے اور یہ مرض مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارڈی میں زیادہ ہے اچھا پیپلز پارڈی میں پھر بھی کوئی نہ کوئی آواز بلند ہوتی رہتی ہے اختلافی اور برداشت بھی کر لی جاتی ہے اب دیکھئے نا کہ شہوار شیف صاحب وزیراعظم بنے حمزہ شہوار شیف صاحب وزیراعظم بن گئے اعتراض ہے نون لیگ کے لوگوں کس نے اعتراض کیا آج تک میں نے تو نہیں سنا ہمیں ہم سے تو ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بڑی زیادتی ہے لیکن وہ پارٹی کے سامنے نہیں کہا پارٹی کے کسی اجلاس میں اعتراض ہوا ہو کسی فورم پر اسمبلی میں کھڑے ہو کے کسی نے کہا ہو کہ جناب یہ کیا ہو گیا ہم بھی ہیں وہ بھی ویسے ہی کہتے ہیں کون لوگوں نے جنہوں نے اس اقتدار کی راہ ہموار کی تھی جنہوں نے وہ اسلام آباد اور پنڈی اور لاہور کے چکر لگائے لندن کے چکر لگائے جن کی گاڑیاں استعمال ہوں ارشاد صاحب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسنگ بات بتاؤں ابھی جی جو تھوڑے عرصے کے لیے حمزہ صاحب کی حکومت آئی نون لیگ کے انتہائی قابل نمائندے ہیں ممبر اسمبلی کے اور اس وجہ سے وزیر نہیں بن سکے کہ وہ جیل نہیں گئے ہونسلی آپ کو بتا رہا ہوں اور ان کے مقابلے میں جو اسی کارڈر کے لوگ تھے وہ جیل چلے گئے اور پھر وہ وزیر بن گئے اور انہوں نے مجھ سے بارہا یہ کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں بن سکا لیکن میں نے کہا آپ پارٹی کی عادت کو یہ کہیں کہ جیل جانا کریٹریہ تھا تو اس پر انہوں نے بات نہیں کی ساری سیاسی جباتیں وہی لائن اپناتی ہیں جس طرح پی ٹی اے کی لوگ آگے کہتے ہیں ہم نے فیصلے کا افتیار عمران خان کو دے لیا یہ جو لوگ جمہوریت جمہوریت پکارتے ہیں حقوق کی بات کرتے ہیں یہ اپنے حق کیلئے آواز بلند کرنے کی احلیت سے محروف ہوئے ہیں جتہ ہیں جماعتیں نہیں ہیں پھر جمہوریت کی بات پھر الزام جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیتے ہیں مبارا علشان صاحب پروگرام کا ٹائم ہے آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجئے